یہ میرے فارم ہاؤس کا ایک چھوٹا سا ویزٹ آپ کو کرواتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ریبیٹس گھاس کھانے میں مصروف ہیں اور پڑے مزے کے ساتھ یہ اپنے کام کو لگا ہوا ہے اور بالکل بھی ڈر نہیں رہا یہ دیکھیں یہ جی یہ اب بھاگیا ہے یہ 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 دوسرا آگیا نہیں جی یہ ہمارا جرمن شیفرڈ کا ایک جوڑا کھڑا ہے دیکھیں کیسے وہ ہیں مزے کے ساتھ یہ آج میں آپ کو موسم بھی دکھاتا ہوں موسم کتنا اچھا ہے دیکھیں زبردست یہ میرے لان کا منظر ہے یہ جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خردوش مزے کر رہے ہیں چھنڈی جگہ ہے اور یہ جی دوسرے تو میرے خیال ہم ادھر بیٹھے تھے بھاگ گئے ہیں یہ جی آج دیکھیں یہ بادل چھائے ہوئے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے اسمان کا یہ کبوتر مزے کے ساتھ اپنے پنجرے میں موجود ہیں اور اس کے نیچے یہ دیکھیں خردوش اکٹھے بیٹھے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سرخاب یہ پی ایر ہے سرخاب کا اور یہ مور ہیں بلو اور وائٹ یہ جی ایک چھکور گھوم رہا ہے مزے کے ساتھ ایک بکری کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس کو الگ کیا جا رہا ہے اور دوسری بکریوں باہر چرنے کے لئے جانے کے لئے تیار ہو رہی ہیں یہ اس کی تیاری کا محرلہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بکریوں کو کیسے باہر نکال رہے ہیں چلو بھئی چلو یہ دیکھیں یہ گھاس پودے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور اس طرح یہ باندھ کے لٹکا دیا جاتا ہے اور بکریوں بڑے مزے کے ساتھ ان کو کھاتی ہیں بکریوں اپنے وارے سے باہر نکل رہی ہیں یہ اب چرائی کے لئے باہر لے کے جائیں گے یہ دیکھیں مکھی چینی حاصل پوری بکریوں سفید نکری ہیں چولستانی ہیں سفید دیکھیں یہ میرے فارم کا ہے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں یہ جی لیں جی یہ بکریوں باہر آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں بودوں کو کھانے میں مصروف ہیں بھیڑیں بھی موجود ہیں جناب اس میں دو یہ باہر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی کیسی مقصود آواز نکال رہے ہیں اور اس کی آواز کو جو ہے نہ سمجھ کے یہ بکریوں اپنے منزل کے طرف روانہ ہو گئی ہیں بکریاں طاقت کی انجیکشن بھی لگ رہے ہیں تھوڑا سا دور تک چل کے جانا ہوتا ہے تو یہ ان کے لئے پریشانی ہے ہم کی صفائی انٹیں اٹھائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی کتنا بڑا نوجوان ایک مکمل ریڈی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں بکریوں کے بچے باہر نکلنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ اس کو بچا کے باہر نکلے گا اب ان کو پتہ چل گیا ہے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے وہ واپس آگئے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بھاگنا دھوڑنا شروع کر دیا ہے اور جو بکریوں ساتھ نہیں لے کے گئے وہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لٹکا دیا جاتا ہے درخت کے ساتھ باندھ کر اس کو لوکل لینگویج میں ہر دال کہتے ہیں اور اگر اس کو کرش کر لیا جائے تو یہ چنی کی دال کے برابر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچے بھی یہ کچھ عرام فرما رہے ہیں یہ چھوٹا فیمیل ہے یہ دیکھیں یہ جی ریسٹ کر رہے ہیں ان کے کوشش کرتے ہیں ان کو اٹھانے کی لے جی اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی لے جی یہ تو میرے پاس آگئے یہ دیکھیں اب دیکھیں جہاں جہاں میں نے جانا ہے ادھر ادھر یہ آئیں گے یہ منظر دیکھیں یہ حالیہ تو ہم نے سردیوں کے لئے یہ تبدیلی کی ہے یہ فارم کا فرنٹ جو تھا خانے جو تھے ہم نے یہ بند کی ہیں یہ پانچ فور تک ہم نے بند کیا ہے اور اوپر والا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس میں یہ دیکھیں سراخ بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سیکشن آپ کو لگ لگ نظر آ رہے ہوں گے یہ آخری سیکشن جو ہے وہ بچوں کا ہے اس کو ہم نے تھوڑا زیادہ بند کیا ہے اس کے بعد کا یہ ایک سیکشن ہے یہ دوسرا سیکشن ہے اور یہ تیسرا سیکشن ہے جہاں پانی لگایا جا رہا ہے یہ سردیوں کی ایڈوانس تیاری ہے سردیوں کو بکریاں جو ہے اس کے اندر چلی جائیں گی تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکیں یہ جالی دار دروازہ لگایا ہوا ہے یہ جی ہم اندر آ گئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اندر سے بیو آپ کو دکھائیں ایک طرف کا حصہ آپ کے سامنے ہے اگر ہم یہ پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ جانوروں کے لئے بکریوں کے لئے جو ہم پانی ان کو دیتے ہیں یہ ان کا حوز بنا ہوا ہے یہ وال ہے یہ اب دیکھیں یہ دوسرا اور پھر اس کے آگے تیسرا سیکشن ہے باہر سے انٹری بھی ہے یہ مکمل ان کو ہوا دار رکھنے کے لئے ہم نے مکمل اس کا بندبست کیا ہوا ہے کہ یہ ہوا کا بھی اس میں انتظام رہے اور جانوروں کو گرمی اور سردی دونوں موسموں میں پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے یہ دیکھیں ایک سیکشن اور یہ اس کو پانی لگ رہا ہے یہ پودے بھی لگے ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں باہر کی طرف باہر کا منظر بھی آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں یہ یہ روٹین ہے کہ جو بکری پریگنٹ ہوتی ہے ہم اس کو باہر چرائی کے لئے باہر نہیں بھیجتے اور یہ بکریوں کے بچے ریسٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک میل ادھر کھڑا ہے اکیلا یہ تنگ کرتا ہے دیواروں کے اوپر سے یہ گزر جاتا ہے یہ چار پانچ فٹ کی دیوار اس کے لئے کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سفائی کا کام بھی جاری ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی بکریوں جو ہیں وہ کھانے میں بھی مصروف ہیں یہ سارے کام ایک ہی ساتھ جاری ہیں یہ بکری آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ مکی چینی حاصل پور بریڈ ہے یہ اس وقت یہ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے اس کے کمزوری کی وجہ سے ہم اس کو باہر نہیں بھیج رہے اس کی ٹریٹمنٹ جاری ہے ٹریٹمنٹ کے بعد انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پیگنٹ ہے یہ ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ اس کو باہر بھی بھیجا کریں گے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہی کمزوری کا مسئلہ ہے یہ پیور حاصل پوری بریڈ ہے مکی چینی اس کو آج بخار تھا 104 چمپریچر تھا اس کو انجیکشن لگائیں ہیں اب اس کا بخار ڈاؤن ہو گیا ہے بخار جیسے ڈاؤن ہوا ہے تو اس نے کھانا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ چہل قدمی ہو رہی ہے بکریوں کے بچوں کی سرزیوں کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے یہ میں آپ کو آج موسم بھی دکھاؤں بادل اس وقت پورے زور کے ساتھ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور امید ہے کہ زور کی بارش ہوگی تو یہ بارش جو ہے بکریوں کے لئے اچھی نہیں ہوتی بکریاں اگر بارش میں گلی ہو جائیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کسی بھی فارمر کے لئے یہ بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے دیکھیں اسی لئے ہم نے بارش سے بچاؤ کے لئے ایڈوانس جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کر دیا ہے یہ تیاری کی ہے خارم میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں یہ دیواریں بنائی ہیں ان کو ہوا کے لئے بھی جگہ دی ہے یہ ریکھیں جی میل بریڈر ہے اس کو رنگباز کہتے ہیں یہ رنگباز نسل ہے جو بکری کی چولستانی بریڈر ہے یہ اس کو ہم نے الگ کر دیا ہوا ہے جیسے ہی بکریوں کو ضرورت پڑی تو ہم اس کو بکری میں چھوڑتے ہیں ادروائز یہ الگ اپنے خانے میں گھومتا رہتا ہے ہاں البتہ یہ موقع ملے تو یہ دیواریں وغیرہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے یہ دیواریں بھی احلانگ سکتا ہے اور ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے جی جی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ میں سیکنڈ بریڈ جو ہے سیکنڈ جنریشن ہمارے پاس آ رہی ہے یہ بکرییں جو ہم نے لیں تھی چار ماہ قبل پہلا سوا لیا ہے اور یہ پانچوا ماہ اور یہ دوسرے سوئے کی بکرییں ہمارے پاس اب جو ہے یہ دیکھیں یہ بچے گھوم رہے ہیں یہ بکریوں کا دوسرا سوا ہے میرے پاس یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بھی ہے یہ سب میری بچت آپ کے سامنے ہے ایک بکری کوئی ایک دیتی ہے کوئی دو دیتی ہے یہ ریڈ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ماں کا اکل ہوتا ہے یہ سامنے دروازے میں دو بیٹھے ہیں یہ پیر ادھر کوئی ایک آ رہا ہے ایک بیٹھا ہے یہ دیکھیں مجھے دیکھیں یہ دو دو ہیں اسی طرح یہ چھوٹا سا آ رہا ہے یہ بھی دو ہیں اور یہ سنگل سنگل میں آپ کو بتاؤں کہ سنگل سنگل جو ہے نا ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں بلکل یہ دیکھیں یہ براؤن کلر میں بیٹھا ہے یہ پیور اپنے باپ پہ کیا ہے جو ہمارا بریڈر ساتھ چلو بھئی اٹھو 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 بھئی اٹھو لینی جی تو انشاءاللہ ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ جنہ حباب نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی